بے روزگار کرکٹر نے چیف جسٹسہ پاکستان سے ملکی کرکٹ کی تباہی پر اثر خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا پاکستان کرکٹ بوٹ کے پیٹرین چیف وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ٹیمیں ختم کر کے ڈومیسٹر کرکٹ کے فارمٹ میں تبدیلی کرتے ہوئے چھے کرکٹ اسوسییشنز کی ٹیمیں متعارف کروا کر ہزاروں کرکٹر سمیت کوچیز اور کرکٹ کے کھیل سے وابستہ دیگر افراد کو بے روزگار کرنے کے خلاف سابق جنرل سیکیٹری دسٹرک کرکٹ اسوسییشنز سیالکورٹ ملک فیصل خرشید کی قیادت میں فرس کلاس کرکٹر اور مختلف کرکٹ کلب کے نمائندوں نے اتجازی مظاہرہ کیا پر امن اتجازی مظاہرے میں شریک کرکٹر اور آفیشل نے چیف جسٹسہ پاکستان گلزار احمد سے ملکی کرکٹ کی تباہی پر اثر خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اتجازی مظاہرے میں شریک کرکٹر اور آفیشل کا کہنا تھا کہ اگر ٹیسٹ کرکٹ وزیراعظم عمران خان نے ڈپارٹمنٹر کرکٹ کو بحال نہ کیا تو ہم پہلے مرحلے میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے اہیڈ کوارٹر قدافی سیڈیم کے سامنے اور دوسرے مرحلے میں پارلمنٹ ہاؤس کے سامنے اتجازی دھرنا دیا جائے گا سابق جنرل سیکیٹری ڈسٹک کرکٹ اسوسییشن سیالکورٹ ملک فیصل خرشید کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن احسان مانی اور چیف اپریٹنگ آفیسر وسیم خان کی پالیسیوں نے گراس روٹ لیول پر کرکٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے پچھلے دو سال سے پورے پاکستان میں کسی بھی ڈسٹک میں پاکستان کرکٹ بورٹ کا کوئی کلب ٹورنمنٹ تک نہیں کروا سکا جس سے کرکٹرز نے گراؤن میں بھی آنا چھوڑ دیا ہے جس سے گراؤن ایران ہو گئے ہیں سکول کرکٹ انڈر تھرٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین اور سینئر انٹر ڈسٹک سمیت ڈسٹک کی سطح پر ٹیمیں بھی نہیں بنائی جا سکیں جس سے ینگ ٹیننڈ بھی آگے نہیں آ سکا اور بچوں نے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دی ہے سینٹر پنجاب کے ٹرائلز کے حوالے سے بتاتا چلوں سیالکور ریجن لہور ریجن فیصلباد ریجن تینوں کو ملا کر لہور میں ٹرائلز ہونے ہوئے جس میں میرے ذرائع کے مطابق چھے سو کرکٹرز نے حصہ لیا حالانکہ جب دیسٹک کی سطح پر یہ ٹرائلز ہوتے تھے تو انہیں اسی جگہ پر پچی سے تیس ہزار کے لگ بھگ کھلاری حصہ لیتے تھے اس کا مطلب پی سی بی ان کھلاریوں کو کرکٹ سے دور کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی غلط پالیسی کے سبب پاکستان کرکٹ کا حال بھی جلد زمبابی کرکٹ کی طرح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے چیف آپریٹنگ آفیسر وصیم خان کے پاس انگلینڈ کی نیشنلٹی ہے ان کا مفاد کبھی بھی پاکستان کرکٹ سے وابستہ نہیں رہا البتہ پاکستان کرکٹ کو تباہی پر کامزن کرنے کے حوالے وہ لاکھوں روپے تنخواہ ضرور لے رہے ہیں انہیں ہزاروں فرس کلاس کرکٹرز اور گراؤنڈ وین سمیت دیگر آفیشلز کی بے روزگاری ان کے گھروں کے چولے تھنڈے پڑھنے کی کوئی فکر نہیں ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بحالی کے لیے سب سے پہلے سیالکورٹ نے دیگر ملکوں کی طرح شہروں کی طرح پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح سیالکورٹ نے آواز اٹھائی پور امن اتجاج بھی کیا اور اب ڈپارٹمنٹ کرکٹ بحالی کی تحریک شروع کر دی ہے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم ہونے سے سیالکورٹ کی کرکٹ کا سامان بنانے والی سنت بھی بڑی بری طرح متاثر ہوئی جس کی وجہ سے ہزاروں کاریگر بھی بے روزگار ہوئے ہیں سابق جنرل سیکریٹری ڈسٹر کرکٹ اسوسییشن سیالکورٹ ملک فیصل خرچیت کے مطابق سابق ٹیکس کرکٹر جعوید میداد، زہیر عباس، اقبال قاسم، موسین حسن خان، صلاح الدین، وثیم اکرم، وقار یونس، شویب اختر، شاہد افریدی، سعید انور، آمیر سحیل، راشد لطیف، محمد یوسف، موین خان، انزمام الحق، رمیز راجہ، اجاز احمد، سلیم ملک، شبیر احمد، شاہد نظیر، سمیت دیگر کرکٹرز جن کو کرکٹ کی وجہ سے عزت، دولت اور شورت ملی ہے، اگر انہوں نے آج کرکٹ کو توا ہونے سے نہ بچایا تو دپارپنٹ کرکٹ کی بحالی کے لیے آواز بلند نہیں کی تو تاریخ انہیں کبھی ماف نہیں کرے گی بلکل اسی طرح ہی ہے کیونکہ کرکٹرز بے روزگار ہو گئے ہیں اور کرکٹرز کے گھروں کے چولے بلکل بجھ چکے ہیں ان کے پاس اپنے گھروں کے قرائے دینے کے پیسے نہیں ہیں، بجھلی کا بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں اور کرکٹرز جو ہے اس وقت بونی بدحالی میں ہیں اور ہم عزیر آزم امان خان سے بار بار ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ دپارپنٹ کرکٹ کو بحال کیا جائے جو ون لیول کرکٹ ہے اس کو الگ کیا جائے گریڈ ٹو اور نائٹین اور دسٹر کرکٹ کو دپارپنٹ کرکٹ کے انڈر میں کیا جائے تاکہ دپارپنٹ کرکٹ بحال رہے اور لوگوں کا روزگار جو لگ رہے آپ کو میری یہ نیوز یہ خبر کرکٹ کے حوالے سے کیسی لگی اپنی رائے دیں کمنٹس کریں اور کرکٹ اور سپورٹس کی تازہ ترین خبریں حاصل کرنے کے لیے میرے پیچ کو میرے چینلز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو سپورٹس اور کرکٹ کی تازہ ترین خبریں اسی طرح ملتی رہیں